ناظرین آج آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے یہ سیٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ اندر یہ بیلونز یہ ٹیبل پہ بھی یہ پیچھے بھی یہ بیلونز کیا کر رہے ہیں تو اصل میں آٹھ ستمبر کو میری سال گرا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں یہاں پاری بیگم نے اور بچوں نے وہ کیک کٹنگ سیرمنی کی تھی تو یہ وہی پہ یہ بھی لگے رہ گیا ہے مجھے یہ ہے کہ ریکارڈ کر کے میں نے نکل جانا ہے میں نے کوئی آٹھ داست دن لاور میں نہیں ہونا تو اس دوران مجھے یہ تھا کہ میں جلدی جلدی ریکارڈ کر کے چلا جاؤں تو اس وجہ سے یہ اسی میری ویڈیو میں ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں ادروائز ان کو ریموو کر دیا جانا تھا اب آ جاتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کاکروچ کاکروچ بہت ہی دھیٹ مخلوق ہے دو قسم کے کاکروچ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو لال رنگ کی ہوتے ہیں بڑے بڑے کاکروچ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں براؤن کلر کے کاکروچ ہم ان دونوں کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی آسان ٹپس کیا ہیں جو آپ گھر پہ ہی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کے لیے یہ میرے پاس آپ کو سامنے کچھ چیزیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ہے بورک پاورڈر جس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو چاولوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے بھی یہ بورک پاورڈر استعمال ہوتا ہے بہت ہی کام کی چیز ہے عام کسی بھی فارم ایسی سے مل جاتا ہے بورک ایسڈ پاورڈر تو یہ آپ کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے ایک یہ چیز ہوگی دوسرا یہ خوشک دودھ ہے اور تیسرا یہ پی سیوی چینی ہے عام جو چینی ہم گھر میں صفحہ چینی استعمال کرتے ہیں اس کو گرائنڈ کیا گیا ہے اب یہ تین چیزیں ہیں اور ساتھ پانی اس سے ہم ان کاکروچز کو ختم کرنے کی دوائی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کاکروچوں کی طرف دو طرح کے کاکروچ ہیں ایک کاکروچ وہ ہیں جو لال رنگ کے ہیں جو بڑے سائز کی ہوتے ہیں جو گٹر میں پائے جاتے ہیں اور گٹر کے رستے باتھروموں میں آکے نکلتے ہیں یا گٹر کی ڈرین اگر کچن میں جو آتی ہے تو اس ڈرین میں سے نکلتے ہیں تو یہ جو بڑے والے کاکروچز ہوتے ہیں اس کو امریکن کاکروچ کا جاتے ہیں یہ جو کاکروچ ہیں ان کو ختم کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو کوئی بھی پیسٹسائیڈ جو ہے وہ آپ سپریے کریں گے جو آپ کے گھر میں کوئی سپریے وغیرہ ہے تو وہ بھی استعمال کریں گے یہ آسانی سے مل جائیں گے اور اس کا دیسی ٹوٹکا بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مٹی کا تیل لے لیں وہ ایک سپریے والی بوٹل میں لے لیں ڈالیں اور وہ ان پر سپریے کر دیں تو یہ مٹی کے تیل سے بھی مر جاتے ہیں اس لیے یہ جو لال رنگ والے کاکروچ ہیں ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مٹی کے تیل سے بہ آسانی ختم کیا جا سکتے ہیں دوسرے والا کاکروچ دوسرے والا جو کاکروچ ہے وہ ہے براؤن کلر کا وہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس والے کاکروچ سے وہ کوئی آدھی جسامت کے ہوتے ہیں براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور نارملی یہ جو کاکروچ ہیں یہ ہمارے کچنز میں پائی جاتے ہیں ہماری کیبنٹس میں پائی جاتے ہیں تو یہ کاکروچ انہیں جرمن کاکروچ کہا جاتا ہے یہ انتہائی دھیٹ قسم کی مخلوق ہیں دنیا میں یہ جو حشرات ہیں یہ جو رنگنے والے کیڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تفیسٹ کیڑے ہیں جو دھیٹ ترین کیڑے ہیں وہ دو ہیں ایک یہ جرمن کاکروچ اور دوسرے کھٹمل یہ دو حشرات دو جو کیڑے ہیں ان کو ختم کرنا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ان کو ختم کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور یہ پوری دنیا میں اس نے لوگوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے اس سے بچنا کیسے ہے اور اسے ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم آج کے اس وی لاغ میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو کچن ہے اس کو ہمیشہ نیٹ کلین رکھنا ہے جو لوگ صفائی پسند نہیں ہیں یا جو سست ہیں یا وہ لوگ جو اپنے برطن ٹائم پر نہیں دھوتے ہیں یا وہ لوگ جو برطن رکھ چھوڑتے ہیں کہ ابھی اس وقت میٹ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے اس نے صبح آنا ہے اور گندے برطن کچن میں اوور نائٹ پڑے رہ گئے ہیں تو ان کے گھروں میں اس طرح کے کاخروچ زیادہ ہوں گے وہ بہ آسانی آ جائیں گے وہاں پہ کاخروچ اپنے کالونیا زیادہ قائم کریں گے جن کے گھروں میں کھانے کے ٹکڑے چاہے وہ روٹی کیوں یا دوسرے گزائی جزا وہ بکھرے پڑے رہتے ہوں یا وہاں پہ انہوں نے اندر ہی کہیں پہ صفائی کرتے ہوئے خیال نہیں کیا اور اندر درزوں میں یہ فس جاتے ہیں ایک سائیڈ پہ کہیں نکروں میں لگے رہ گئے ہیں تو وہاں پہ یہ جو جرمن کاخروچ ہے براؤن کلر کے یہ اس میں آ جائیں گے برائے میربانی سب سے پہلے تو یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ جتنی آپ کے گھر میں درزیں ہیں ان کو آپ نے سیل بند رکھنا ہے ان میں درار سراخ ان ساروں کو کور کریں چاہے پینٹ سے کریں چاہے ٹیپ سے کریں چاہے لیمینیشن سے کریں چاہے کسی بھی ذریعے سے کریں ان رستوں کو ان درزوں کو ان سراخوں کو بند کریں پھر صفائی کا خاص خیال رکھیں برطن اوور نائٹ کبھی نہ چھوڑیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جتنی لیفٹ آور فوڈ ہے جو بچا ہوا کھانے ہیں اس کو ساتھ ساتھ اس کو پرندوں کو ڈال دیں پائر ڈال دیں لیکن کچن کے اندر نہ رکھیں یہ والا جو بچا ہوا کھانے ہیں یہ چوہوں کی مرگوب ترین غزہ ہے اور اس جرمن کاکروچ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے تو آپ نے یہ احتیاط حد سے زیادہ کرنی ہے اگر آپ نے یہ والا کام کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ان جرمن کاکروچوں کے مسئلے پر آدھا کابو پا لیا باقی آدھا آپ نے کیسے کابو پانا ہے وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی سپریے کر دی جائے گی تو یہ مسئلہ آل ہو جائے گا نہیں اسے بھی نہیں آل ہوتا کیونکہ سپریے کریں گے جو سامنے کاکروچیں ہیں جن کو سپریے ٹاچ ہوئے گی یا انہوں نے تازی تازی سپریے ہویا اور وہاں سے گزرے ہیں اور ان کو وہ زیر لگ گیا ہے تو وہ تو مر جائیں گے لیکن اس کی سمیل کی وجہ سے جو باقی کاکروچیں ہیں وہ پیچھے چھپ جائیں گے وہ اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے جب تک اس کا سپریے کا اثر ختم نہیں ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے چند کاکروچ تو مار لیے اس کا ہراول دستہ تو مار لیا لیکن جو پیچھے فوج ہے وہ تو محفوظ رہ گئی تو آپ روز سپریے کرتے رہیں گے اور کچن کے اندر جب آپ اس طرح کی زہریلی سپریے کرتے ہیں تو اس کے اثرات کچن میں موجود دوسری جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں برتنوں پر بھی پڑتے ہیں تو وہ انڈاریکٹلی آپ کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے تو برائے مربانی کوشش کریں کہ کچن میں زہریلی شہ سپریے نہ کریں اور اس کا ایک اور بھی نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان کاکروچز پر یہ سپریے کرنا ہے تو اس کی جو مادہ ہوتی ہے کاکروچ کی وہ انتہائی تیزی سے وہ ایک انڈوں کی ایک باسکٹ چھوڑ جاتی ہے یعنی ایک انڈوں کی ٹوکڑی جو ہے وہ چھوڑ کے مرے گی تو اب اس ٹوکڑی میں آٹھ سے سولہ انڈے ہوتے ہیں وہ جب ہیچ ہوں گے ان میں سے جب بچے نکلیں گے تو وہ تو پھر مصرہ وہیں کا وہیں رہ گیا تو اس لیے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریے جو ہے ان کاکروچز کا پائیدار اور مشکل حل نہیں ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل وہ یہ ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگوں یہ جو بورک پورڈر ہے آپ نے ایک چمچ بھار کے بورک پورڈر کا لینا ہے اور یہ اس پیالے میں ڈال دیا اب ایک چمچ بھار کے آپ نے لے لیا ہے خوشک دودھ کا یہ بھی اس میں ڈال دیا اور آدھا چمچ آپ نے لینی ہے چینی یہ لے یہ ڈال دیا آپ نے اب یہ ڈال کے اچھی طرح اسے مکس کر لیں اس کی جو روڈیاں وغیرہ ہیں وہ ختم کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں تھوڑا سا پانی اور اس کو اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے یعنی اس کو آپ نے بیسیکلی گونڈ لینا ہے اس کی اب یہ پیش بن رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ امیزہ بن گیا ہے اس کا لیکن ابھی اس کو تھوڑا اور گاڑا ہونا چاہیے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح گاڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کی چھوٹی گولیاں بنائیں گولیاں بنا کے تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جو کارک روچز کی گزرگاؤ اس کا راستہ ہو لیکن وہاں پہ نمی نہ ہو کیونکہ اگر نمی ہوگی تو یہ اس کے اندر ڈیزولو ہو جائیں گی تو اب آپ نے مختلف جگہوں پہ دھیان سے یہ گولیاں پھیلا دینے ہیں اب یہ کریں گی کیا یہ زہر نہیں ہے لیکن یہ کارک روچز کی پسندیدہ خوراک ہیں جرمن کارک روچ کی وہ اس کو کھانے کے لیے لپکیں گے دودھ کی خوشبو چینی کا ذائقہ یہ انہیں اٹریکٹ کرے گا اس کو وہ کھانے کے لیے آئیں گے اور جو بورے کیسڈ اس کے اندر ہم نے ڈالیا ہے یہ ان کے نظام تنفس کو بلوک کر دے گا سانس کی نالی کو بلوک کر دے گا اسے ہی ہوگا کہ ان کو سانس آنی بند ہو جائے گی اور وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اس کی چونکہ سپریہ کی طرح ایسی کوئی سمیل نہیں ہے کہ باقی جو ہے کارک روچ بھاگ جائیں اس کو کارک روچ کھانے کے لیے آتے رہیں گے تو اپنے گولیاں وہاں پہ جب دیکھیں کم ہو رہی ہیں اور ڈال دینی ہے یہ تقریباً تین سے چار ہفتے لگیں گے جب تک سارے کارک روچ کھانے ہی لیں گے اور مر نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ نے ڈالتے رہنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک دن ڈالیا اور اس ہی دن سارے کارک روچوں نے کھا لیا نہیں ایسا نہیں ہوگا کچھ تھوڑے سے آج مریں گے کچھ تھوڑے سے کل مریں گے ایسے مرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے بہت ہی آسانی سے یہ کارک روچ آپ کے کچھن سے بھاگ جائیں گے اس کے بعد آجیں اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہے وہ کیا کریں وہ یہ کریں کہ اس کی ایک بیٹ ملتی ہے ان کا یعنی چارہ ایک سرنجی کے اندر آتی ہے وہ جیل ہوتی ہے وہ اندر مختلف جگہ پہ ماہرین لگا دیتی ہیں لیکن وہ بڑا مہنگا پروسس ہے وہ تقریباً کوئی ساتھ آٹھ ہزار روپے کی تو سرنج آتی ہے تو اب اس سے اس کا خاتمہ ہنڈر پرسنٹ ممکن ہے لیکن وہ مہنگا کام ہیں وہ لوگ جن کے کمرشل بیس پہ کچھن ہے یا جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو افورڈ کر سکتی ہیں آپ اور میں جو ہم گھروں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ ہم اس دیسی ٹوٹکے سے ان کاکروچوں کا کلاکمہ کر سکتے ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو سکرین پر آپ کو سعید عالم صاحب کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے سعید عالم ملک صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک بہت ہی قابل انسان ہے کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کے ماہر ہیں تو ان سے آپ رائے لے سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لوگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی